السلام علیکم مائی نیم ایس بریدیہ خان این آئی ریڈن فیفت کلاس آج میں آپ کو ایکنومکس کے بارے میں بتاؤں گی ایکنومکس ایکنومکس کا مطلب ہے ڈیلنگ سسٹم یا معاشیات ویسے تو بہت سارے ایکنومکس نے ایکنومکس کو اپنی زبان میں ڈیفائن کیا ہے لیکن مشہور ایکنومکس ایڈم سمیت کے مطابق ایکنومکس دولت کا علم ہے اور پروفیسر مارشل کے مطابق ایکنومکس انسان کی ڈیلی لائف کو سٹڈی کرتا ہے کہ انسان کتنے پیسوں کی چیز خریدتا ہے کتنے پیسوں کی چیز وہ بیشتا ہے اور کتنے پیسے وہ انویسٹ کرتا ہے اب میں آپ کو پبلک گوڈز اور پبلک سرویسز کے بارے میں بتاؤں گی پبلک گوڈز وہ تمام چیزیں جو ہماری گورنمنٹ ہمیں فراہم کرتی ہے بغیر کسی فرق کے وہ پبلک گوڈز کہلاتی ہیں جیسے کہ سکولز ہسپٹلز وغیرہ وغیرہ اب میں آپ کو پبلک سرویسز کے بارے میں بتاؤں گی جیسے کہ پبلک گوڈز میں تمام ملازمین جو کام کرتے ہیں ان سے فراہم ہونے والی تمام خدمات پبلک سرویسز کہلاتی ہیں جیسے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن اینڈ آرم فورسز اب میں آپ کو ایکسپورٹس اینڈ ایمپورٹس کے بارے میں بتاؤں گی ایکسپورٹس وہ تمام چیزیں جو ہم باہر کے ملکوں کو بیشتے ہیں ایکسپورٹس کہلاتی ہیں جیسے کہ کارٹن کارٹن یان کارٹن کلوت فروٹس ایٹی سی اب میں آپ کو ایمپورٹس کے بارے میں بتاؤں گی وہ تمام چیزیں جو ہم باہر کے ملکوں سے خریدتے ہیں ایمپورٹس کہلاتی ہیں جیسے کہ لوکوموٹیوز کارز ایرو پلینز پیٹرولیم پروڈکس ایٹی سی اب میں آپ کو پبلک لون کے بارے میں بتاؤں گی پبلک لون ویسے تو گورنمنٹ رسپونسیبل ہے کہ وہ ہمیں پبلک گوڈز اور پبلک سرویسز فراہم کرے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ ہم سے ٹیکسز لیتی ہے لیکن ٹیکس لینے سے بھی اگر وہ ریکوائیڈ منی جمع نہ ہو پائے تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ باہر کے ملکوں سے لون لیتی ہے اور اس لون کو ہم پبلک لون کہتے ہیں میں آپ کو ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی کسی بھی عام آدمی کی تنخواہ میں سے جو پیسوں کی کٹوٹی ہوتی ہے یا اس کے بزنس آرگنائزیشن میں سے جو پیسوں کی کٹوٹی ہوتی ہے اسے ہم ٹیکس کہتے ہیں اس کی بہت سی ٹائپس ہیں پروپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایمپورٹن ایکسپورٹ ٹیکس، ایکسائز جوٹی، سرچارج سب سے پہلے میں آپ کو پروپرٹی ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی پروپرٹی ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو ہماری جائداد زمینوں وغیرہ پہ لگتا ہے اور یہ پاکستان میں ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو انکم ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ ہماری تنخواہ میں سے پیسوں کی کٹوٹی ہوتی ہے اور یہ ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اب میں آپ کو سیلز ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی سیلز ٹیکس، یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جب ہم چیزیں بیچتے ہیں تو اسے اسے ہمسیلس ٹیکس کہتے ہیں اور یہ سمنٹین پرسنٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو ایمپورٹین ایسپورٹ ٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی چیزوں کی خریدوں فروغ tech پہ تو ٹیکس لگتا ہے اسے ہم ایمپورٹین ایسپورٹ ٹیکس کہتے ہیں اور یہ بھی تونٹی پرسنٹ ہوتا ہے ایک سائز جوٹی ایک سائز جوٹی یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو منشیات خریدنے یا پھر ان کو استعمال کرنے پہ لگتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو سرچارج کے بارے میں بتاؤں گی سرچارج کا مطلب ہوتا ہے سر ٹیکس یعنی کہ اضافی پیسے یہ جرمانہ جیسے کہ ایک کسان ہے وہ ایک دکاندار کو گندوم جا ہے وہ سات روپے میں بیجتا ہے اور وہ جو دکاندار ہے وہ اس کو دس روپے میں بیجتا ہے تو اس نے یہ تین روپے بڑھایا یعنی کہ اس نے اضافی پیسے جو لگائے اس کے ساتھ اسے ہم سرچارج ٹیکس کہیں گے اب میں آپ کو دیفنیشن آف منی کے بارے میں بتاؤں گی کہ پیسہ کیا ہوتا ہے ویسے تو منی کو ہم دولت کہتے ہیں لیکن ایکنومکس کے لحاظ سے اگر ہم پیسے کو دیکھیں تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں چیزیں ایکسچینج کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ ہر کسی کے لئے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور پروفیسر واقع کے مطابق پیسہ وہ ہے جو پیسہ کرتا ہے میں آپ کو ایولوشن آف منی کے بارے میں بتاؤں گی کہ شروع سے اب تک منی میں کتنا پیسے میں کتنا فرق آیا ہے شروع میں لوگ جو تھے وہ بارٹر سسٹم کرتے تھے چیزیں خریدنے یا ان کو بیچنے پر اور بارٹر سسٹم میں آپ کو بتاؤں گی کہ بارٹر سسٹم ہوتا کیا ہے بارٹر سسٹم یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جیسے اگر ہم ایک گندوم دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم ایک پیر آف شوز لیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے ایک کسان ہے اور وہ گندوم اگاتا ہے اور اس نے ایک تھان کپڑا لینا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھاتی تھی کہ ایک تھان کپڑے کے بدلے میں مجھے کتنی گندوم دینی ہوگی اس تکاندار کو تو جو وہاں کے مشہور یعنی کہ بریلینڈ لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف کچھ چیزیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے دیں گے جیسے کہ پام لیف سی شیلز سکینز آف اینیمل فروٹس ایچی سی اس کے بعد ان کو اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر انہوں نے دھات وغیرہ ہوتی ہیں جیسے کہ گولڈ سلور میٹل وغیرہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو چیزوں کو خریدنے کے بدلے میں دیں گے تو اس میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جو گولڈ تھا اس کی جو پرائس تھی وہ میٹل اور سلور سے زیادہ تھی تو انہوں نے پھر جیسے کہ میٹل انہوں نے دھات کو پگلا کر کوئنز بنائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیپر منی بنائے اور آج کل ہم پیپر منی use کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ شروع سے بارٹر سسٹم سے لے کر اب تک پیپر منی تک کتنا اس میں ڈیفرنس آئے کتنا فرق آئے ہیں اب میں آپ کو کرنسیز آف ڈیفرنٹ کنٹریز کے بارے بتاؤں گی ہر ملک کی ایک الیدہ کرنسی ہوتی ہے کرنسی کا مطلب ہوتا ہے پیسہ اور ہر ملک کی الیدہ کرنسی کا ایک نام ہوتا ہے جیسے کہ سعودیہ عربیہ کی کرنسی کا نام ریال ہے اور امریکہ کی کرنسی کا نام ڈالر ہے اسی طرح تو اگر ہم جیسے کہ امپورٹر چیزیں خریدتے ہیں جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے وہ چائنہ سے چیزیں خریدتا ہے تو ہمیں اپنا جو روپی ہوگا ہماری کرنسی روپی ہے تو ہمیں اپنی روپی کو چائنہ کی کرنسی میں چینج کرنا ہوگا ہمیں اپنی روپی کو یون میں چینج کرنا ہوگا ہمیں آپ کو کنچھ کنٹریز کی کرنسی کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ہے روپی چائنہ کی ہے یون یونائٹیڈ ارب ایمیریٹ کی ہے درہم اور امریکہ کی ہے ڈالر اور انگلینڈ کی ہے پاؤنڈ سٹرلنگ اور یورپین یونین کی ہے یورو اور اس طرح کافی سارے ملکوں کی کرنسیز ہوتی ہیں اور ان کے اپنے نام ہوتے ہیں تھینکس